اگر آپ موٹر ویپر ایم ٹو اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئے ہیں تو ٹول پلازے پر ایک درجن سے زائد بوت ہیں ہر بوت میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک منٹ میں چھے گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوت ایک گھنٹے میں تین سو ساٹھ گاڑیوں کی گزرگاہ ہے اسی طرح بارہ عدد بوت سے چار ہزار تین سو بیس گاڑیاں ایک گھنٹے میں گزرتی ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں تقریباً ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اسی گاڑیاں گزرتی ہیں اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس ایک ہزار روپیہ ہے اور اسی طرح بڑی گاڑیوں کا چار پانچ ہزار تک ٹیکس چلا جاتا ہے ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف ایک ہزار روپیہ بھی لگائیں تو اس حساب سے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ پلازہ کم از کم ساڑھے دس کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے اس طرح ملک بھر کے موٹر وے اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم ایک لیٹر پر پچاس روپے ٹیکس کٹا جا رہا ہے آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں روپے میں جمع ہوتی ہے آپ کی بجلی کا بل بھی اگر دس ہزار روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت تین ہزار نکال کر بقایہ سات ہزار روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیمر سے کاتا جاتا ہے اور اربوں روپے خزانے میں جمع ہوتا ہے اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے آپ ایک میڈیکل سٹور سے تین سو روپے کی دوائی خرید رہے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً چالیس سے پچاس روپے تک سیلز ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے آپ ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا پانچ ہزار بل آ گیا تو اس پر تقریباً پانچ سو کے قریب آپ سے ٹیکس کٹا جائے گا آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر میں جائیں تو لوگوں کی خطاریں لگی ہوئی ہوں گی جن سے چالیس سے پچاس ہزار روپے فی نقشہ فیس جمع کی جائے گی یہ بھی خزانے میں جمع ہوتا ہے آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کرانا ہوگا آپ گھر کے لیے گروسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے کتابیں اور پینسلیں خرید رہے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹی ایمے کے نام سے آپ پر ٹیکس لیا جا رہا ہوتا ہے آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکالتے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا حتیٰ کہ آپ مر گئے ہیں اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنوانے کے لیے آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر یہ سرٹیفیکیٹ لینا پڑے گا اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اساسے ہیں جنہیں بیج کر عربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں جیسا کہ حال ہی میں اسلام آباد کے بلو ایریا میں سی ڈی اے نے اپنے چند کنال کا پلوٹ آٹھ عرب روپے میں بیچ دیا یہ نہ پہلا پلوٹ تھا اور نہ ہی آخری پلوٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلوٹ ہوتا تو اس ایک پلوٹ سے میری زندگی شاندار گزرتی بلکہ میری آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہے میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی ہے ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہو تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اس سے ہوتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں عربوں کھربوں کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوک الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری نے اٹھنا ہوگا سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں مگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم ہی نے سوچنا ہے